سابق وزیراعظم نواد شریف آج سے عوامی رابطہ موہم شروع کریں گے عبد آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے میدان صد گیا کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے لیے ایک ہزار اہل کا تائنات ہوگی حکومت مدت نہیں عدد پوری کر رہی ہے وزیراعظم اپنا منشی بھی فارق نہیں کر پا رہے منتوں ترلوں سے حکومتیں نہیں چلتیں ملکہ وزیراعظم اور وزیر خزانہ کون ہیں جواب دینے والے کو ایک کروڑ روپیا انعام دیں گے شریف کاندان کے پاس ہر سوال کا جواب سادش ہے فباد چودری کا ویان تربت میں گدشتہ روز قتل ہونے والے پانچ نوجوانوں کی لاشیں راہور سے ابائی لاکھوں کے جانب روانہ لاہور ایرپورٹ پر غم چلے ڈھال اہل خانہ نے لاشیں وصول کی پانچ افرابت کو ابائی لاکھے میں سپر تفاق کیا جائے گا بلوچستان میں دہشت گردی کے حالی آواقیات کے بعد کوئٹا میں سرچ آپریشن شروع گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے قبائلی امائدین کو بھی اعتماد نے لیا گیا آپریشن کا مقصد علاقے کو دہشت گردوں سے پاک سروانا ہے سیکٹر کمانڈر ایف سی کی ڈی آئی جی کوئٹا کے ہمراہ پرسپریٹر حکومت کی جانب سے ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن شہر اقتدار میں مذہبی جماعت کا دھرنا جاری جلوہ شہروں کے رہائشی شدید پریشانی کا شکار بچے بوڑھے اور خواتین سبھی مشکلات سے دوچار استعباد اور آولپنڈی کا رابطہ مسلسل منکتہ کاروبار زندگی متاثر استعباد دھرنا حکومت اور مظاہرین میں وزیر قانون کے استیفے پر ڈیڈ لک برکرا حکومت اور مذہبی تنظیم کے رانماؤں کی درمیان آج مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ ہوگا مذہبی جماعت کی قیادت کا مقدمات ختم کرنے اور گارکنان کی رہائی کا مطالبہ ملک میں خیبر سے کراچی تک سردی کاراج پنجاب کی میدانی علاقوں خیبر پکتونکواس سندھ اور بلوچستان میں ٹھنڈ بڑھ گئی شمالی لاکھا جات میں برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جوارے مہکمہ موسمیات نے سردی میں مزید اضافے کی پیش کوئی کر دی مجید اضامی سپورٹس گالا میں بیڈمنٹن کے دلچسپ مقابدے خواتین کیٹیگری میں اینکر ارفانہ زیدی اور آئیشہ انمر کی جوڑی نے فائنل جیت دیا اور مظفرگر میں دوسری تھل جیپ ریلی کا تیسرا اور فائنل راؤنڈ نادر مکسی نے ریس جیتی سبزادہ سلطان ٹائٹل کا دفاع کرنے میں ناکام فائنل راؤنڈ میں اکتالیس گارگیوں نے حصہ لیا